موسیقی انڈین پرائیم نیسٹر نرندر مودی اور بنگلہ دیش کی پرائیم نیسٹر شیخ حسینہ صاحبہ ان کے درمیان 9 جون کو انڈیا کے اندر ایک ملاقات ہوئی اس کے بعد 21 جون کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایک اور ملاقات ان کی ہوگی اور پھر اسی جون کے مہینے کے آخری جو ہفتہ ہوگا اس کے اندر مودی صاحب ڈھاکہ آئیں گے اور وہاں پر بھی ان کی ملاقاتیں ہیں اب ان تابر توڑ یہ جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹس ہیں ان کے اندر ایک فیکٹر جو کہ انڈیا بہت زیادہ ہائیلائٹ کرے گا وہ ڈیفینس کو آپریشن کا فیکٹر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنہ اور بنگلہ دیش کے درمیان بڑھتی ہوئی ملٹری کو آپریشن انڈیا کو سوٹ نہیں کر رہی اور انڈیا اس کو نیگیٹیولی دیکھ رہا ہے انڈیا کا ایک بڑا اخبار ہے انڈیا ٹوڈے اس کے اندر کچھ روز پہلے یہ خبر لگی کہ انڈیا آن الیرٹ الیرٹ یہ دیکھئے ورڈ درہا الیرٹ انڈیا آن الیرٹ ایز چائنہ بنگلہ دیش ملٹری کو آپریشن ریزیز سٹرٹیجک کنسرن انڈیا کو سٹرٹیجک کنسرنز ہیں کہ ان کا ایک سب سے بڑا دوست اس ریجن کا وہ ملٹری کو آپریشن بڑھا رہا ہے ان کے نمبر ون دشمن چائنہ کے ساتھ تو اس پہ ایک سٹرٹیجک کنسرنز ہیں ڈاکا ہیز گریجولی لینڈ ٹوارڈز بیجنگ ان ایکوائرڈ فائٹر جیٹس ٹینکس اور سومارینز مارکنگ ای شفٹ ان دی جیو پولیٹیکل لینڈسکپ سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ڈیفینس ٹائز ہیں بنگلہ دیش اور چائنہ کے درمیان یہ بہت پرانے ہیں یہ نئے نہیں ہیں یہ پہلے سے لے کر اور دونوں ملکوں کے درمیان اگر آپ آج سے پچیس تیس سال پہلے بھی چلے جائیں بی این پی کے زمانے میں بھی چلے جائیں تو چائنہ کے ساتھ بنگلہ دیش کے گہرے ملٹری ٹائز رہے ہیں اس زمانے سے لے کے اب یہ جو مودی صاحب کی میٹنگز ہوں گی یہ تین چار میٹنگ جو بھی ہونے جا رہی ہیں اسی مہینے کے اندر اس میں ڈیفینس کو آپریشن کا مدہ ڈسکس ہوگا انڈیا چاہتا ہے کہ ڈیپ ڈیفینس کو آپریشن پیدا کی جائے انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیفینس کو آپریشن ان دونوں ملکوں کا یا ڈیفینس آلائنس فور ایکزمپل آئیڈیالی تو انڈیا یہی چاہے گا کہ کسی قسم کا کوئی آلائنس بن جائے اور کچھ انڈیا لاؤویز بنگلہ دیش کے اندر وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ ایسا ہو جائے کچھ آلائنس بن جائے ڈیفینس آلائنس کیا اس طرح کی کوئی چیز بنگلہ دیش کو سوٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی جس طرح کی انڈیا چاہتا ہے اور جس طرح کی کوشش کرے گا موڈی کیا یہ بنگلہ دیش کو سوٹ کرتی ہے اس پہ ذرا بات کرتے ہیں دیکھیں جو ڈیفینس پارٹنرز ہوتے ہیں آئیڈیال ڈیفینس پارٹنر کون سا ہوتا ہے آئیڈیال ڈیفینس پارٹنر وہ ہوتا ہے اصل میں جس کی فارن پالیسی جس کے دوست دشمن آپ سے میچ کرتے ہوں یعنی اس کے دوست آپ کے دوست ہوں اس کے دشمن آپ کے دشمن ہوں اس طرح کا کوئی جو ملک ہوتا ہے وہ آئیڈیال ڈیفینس پارٹنر ہو سکتا ہے اگر آپ انڈیا کے دوست دشمن دیکھیں ملٹری اعتبار سے تو آپ کو مایوسی ہوگی اگر آپ اس بات کی حق میں ہیں کہ انڈیا اور بنگلہ دش کے درمیان کو آپریشن ہونی چاہیے انڈیا کے جو ان دنوں سب سے زیادہ جن کے ساتھ انڈیا نے بہت زیادہ اپنے ڈیفینس کے تعلقات بڑھائے ہیں اس میں نمبر ون بھید رہی لاتا ہے یہ ذرا ایکانومک ٹائمز کی کچھ مہینے پہلے کی خبر دیکھئے کہ انڈو ایڈریلی ڈیفینس ریلیشنشپ کی پیلر آف گروئنگ پارٹنرشپ فورم نیسٹر کو ہیں یہ ایڈریل کا جو فورم نیسٹر ہے اس نے بیان دیا کہ ہماری جو پارٹنرشپ بڑھ رہی ہے ریسنٹلی بہت زیادہ اس میں ایک گروت دیکھنے کو ملی ہے ہمارے ٹائز کے اندر اس میں ڈیفینس سینٹر پلر ہے بنیادی اس کے اندر جو ایک پلر ہے وہ ڈیفینس کا جو سیکٹر ہے وہ ہے اور آگے وہ کہتے ہیں کہ ایڈو ایڈریلی ڈیفینس ریلیشنشپ has been a key pillar of the growing partnership our relations are based on three basic foundations shared values mutual interests and common challenges with such well synchronized ڈیفینس کوپریشن ایڈریل was among the first countries to take up the call for the Mac in India initiative and start joint projects with a manufacturing base in India now یہاں پر دیکھئے ایڈیا اگر alliance بنائے گا یا کوپریشن کرے گا بنگلہ دیش کے ساتھ تو جو انڈین ڈیفینس ایکپیپمنٹ بنگلہ دیش آ رہی ہوں گی اس کے اندر ایڈریلی تیکنولوجی بھی ہوگی اور ایڈریلی جو ہتھیار ہیں اس کے پرزے بھی ہوں گے دیکھئے نا وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے فورم نیسٹر کہ ہم ان پہلے ملکوں میں سے تھے جنہوں نے میکن انڈیا کو ایکسپٹ کیا اور ہم وہاں پر جا کر joint ventures لگا رہے ہیں joint products بنا رہے ہیں انڈیا کے اندر جا کر میکن انڈیا کے طرح اس کا مطلب ہے انڈیا جو بھی products offer کرے گا فیوچر میں بنگلہ دیش کو اس کے اندر ایڈریلی element ہوگا تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایڈریل کیا بنگلہ دیش کے لیے national security threat ہے یا نہیں ہے اور کیا بنگلہ دیش کے لیے near future میں ایڈریل دوست بن سکتا ہے near future میں the answer is no نہیں ہو سکتا نا تو ایسی products لے کر بنگلہ دیشی military کرے گی کیا جن کے spare parts کے لیے وہ ایڈریل کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایڈریل اگر وہاں سے بند کر دے ان کی supply تو یہاں پر military یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہوگی سب سے پہلا سوال دوسرا یہ کہ بنگلہ دیش کے تین اطراف سے انڈین border ہے اور انڈیا کے اندر ہسٹائل forces ہیں ہندو توعا کی forces جو کہ انویجن کا threat کرتی رہتی ہیں اگر بنگلہ دیش خود ہی انڈیا کے ہتھیاروں کے اوپر dependent ہو جائے اور فرض کریں کہ کل کو اس طرح کی ہارڈ لائن ہندو توعا دی فورسز کسی ایک علاقے کے اوپر بنگلہ دیش کی قبضہ کر لیں جیسے کہ صبحرامنیم سوامی اور دیگر بیانات دیتے رہے ہیں فرض کریں کہ گزبیٹ ہو جائے تو انڈیا کے اپنے خلاف لڑنے کے لیے بنگلہ دیش کو ویپنس دے گا ایسا تو نہیں ہو سکتا نا تو وہاں پر بھی پرابلم ہے اور تیسرا فیکٹر میں آپ کو بتاتا ہوں بڑا فیکٹر ہے بنگلہ دیش کا border انڈیا کے علاوہ جو دوسرے ملک کے ساتھ لگتا ہے میانمار اور انڈیا یہی دو پڑوسی ہیں بنگلہ دیش کے اب میانمار جو ہیں انڈیا کی ہی طرح میانمار کے بھی ڈیپ ملٹری ٹائز ہیں ایسرائیل کے ساتھ یہاں تک کہ جب میانمار کے اوپر امریکہ سمیت دنیا بھر کی پابندیاں لگ گئی ملٹری کو کے بعد تو ایسرائیل کی ہتھیار دھڑا دھڑ آ رہے تھے میانمار دھڑا دھڑ یہ ہارڈز دیکھئے ان کا ایک بڑا نیوز آٹلیٹ ہے ایسرائیلیوں کا ایسرائیل سولڈ آرمز ٹو میانمار ایوین آفٹر دی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون ملٹری کو شپنگ ریکارڈز شو ایسرائیل ایرو سپیس انڈسٹری انڈ البر سسٹم آرمینگ میانمار جنتہ وچ بومز سیویلین ٹارگیٹس انڈی کنٹری تو یہ جو آپ کا دوسرا پڑوسی ہے اس کے بھی ایسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ ڈیپ ٹائز ہیں ملٹری ٹائز موجود ہیں اس حد تک موجود ہیں کہ جب ساری دنیا اس کو اتھیار نہیں دے رہی تھی تو انہوں نے دے دیئے ایسرائیلیوں نے اچھا اس کے علاوہ اب ذرا نیکس لیول کی بات کرتے ہیں کہ فرض کریں ان سب باتوں کو سکپ کر کے اوائیڈ کر کے اگنور کر کے اور بنگلہ دیش انڈیا کے ساتھ سٹریٹیجک الائنس میں آ بھی جاتا ہے ملٹری الائنس کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں کے دوست دشمن تقریبا ایک جیسے بن جائیں گے بنگلہ دیش کو اپنی فورن پالیسی کے اندر بہت زیادہ گھماو لے کر آنے پڑیں گے اب انڈیا کی درہ دشمنی کی لیول چیک کریے ان کی جو دشمنی ہے دو نیوکلئر پاورز کے ساتھ ہے سب سے بڑے جو اس کی انیمیز بنے ہوئے آج کل ایک تو چائنہ ہے دوسرا پاکستان ہے دونوں کے ساتھ اس کی بہت ڈیپ لیول کی انیمیٹی موجود ہے اور یہ زمین کا بھی اس میں کشمیر اور لڈاک اور یہ سارا زمین کے علاقوں کے اوپر بھی ہے اور باقی اس کے علاوہ بھی پاور بیلنس بھی جو ہے اس حوالے سے بھی جب لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو ملکوں کو اپنے دوستوں سے ویپنز چاہیے ہوتے ہیں ریشیا کی جیسے لڑائی ہو رہی ہے تو ریشیا ایران سے ویپنز لے رہا ہے اور باقی اپنے جو ہم خیال ملک ہیں ان سے لے رہا ہے نا ویپنز تو انڈیا کی جب ان ملکوں سے لڑائیاں ہوں گی تو انڈیا بنگلہ دیش کو بولے گا ویپنز ہمیں چاہیے باوقتی ضرورت یہ بھی ویپن چاہیے وہ بھی ویپن چاہیے تو اصل میں آپ ان ملکوں کے خلاف لڑنے کے لیے ایک ٹول بن جائیں گے انڈیا کا یہ بھی ہو سکتا ہے بنگلہ دیش کی دشمنی ہے سچ کسی کے ساتھ ایسی نہیں ہے انڈیا کی ہے لیکن تو یہاں یہ ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا لہٰذا انڈیا کوپریشن بڑھانا تو چاہتا ہے ڈیفینس کوپریشن بنگلہ دیش کے ساتھ لیکن اگر آپ ڈیپلی دیکھیں گے اس کوپریشن کو تو یہ کہیں سے بھی بنگلہ دیش کے نیشنل انٹریسٹ میں نظر نہیں آئے گا آپ کو یہ زبردستی کی جیسے زبردستی کی شادی ہوتی ہے یہ زبردستی کا الائنس ہو سکتا ہے لیکن یہ بنگلہ دیش کے اپنے انٹریسٹ کو سرو نہیں کر سکتا